اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں صفیان اللہر کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویلٹر سلویشن سو دو سو آج کی نیو وڈیو کی طرح تھا ہم آدھے رہے ہیں آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دو گھر جو کہ ایک سو بیس اسکوارڈ یاٹ پہ ہیں کے ڈیو لیز ہیں اور بہت ہی خوشادہ لوگیشن کے یہ ہاؤس ہیں بہت اچھی لوگیشن ہے مارکٹ بغیرہ بھی چیز قریب ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ لوگ کو بتایا ایسی ویڈیوز میں آپ کو کلین لاتے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر جلسے میری چینل کے تابعہ سے مل سکے لی کو پورا دیکھی گا تاکہ اس میں ساری چیزیں آپ لوگ کو اچھے سے آپ کے سامنے آ سکیں اور نیو آنے والے ویورز سبکرائب کر دیا کریں اور سپورٹ کریں گے تو اس طرح کی اچھے اچھے ہاؤس آپ لوگ لائے لاتے رہیں گے تو پہلے ہاؤس پہ موجود ہیں فرنٹ ایلیویشن آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کتنی بڑی سپیس آپ کو ہاؤس کے سامنے مل جاتی ہے اور فرنٹ پہ کوئی گھر بھی نہیں ہے کہ آپ آرام سے اپنی گاڑی وغیرہ بھی پارک کر سکتے ہیں تو اب یہ اندر چلتے ہیں اندر سے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ بیسکلی ایک سو بیس سکوائر ڈیارٹ پہ تقریبا ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ یہ ایک سو بیس سکوائر ڈیارٹ پہ بناوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا ہاؤل آپ لوگ کو مل جاتا ہے گاڑی بھی آرام سے اندر پارک ہو سکتی ہے ٹائل بیم کا یہ ڈبل ہاؤس بناوا ہے گرون پلس بناوا ہے تو جیسے انٹر ہوتے ہیں لیف پہ واشو مل جاتا ہے پھر رائیڈ پہ آپ روم مل جاتا ہے پھر سامنے دو روم مل جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھن یہ بناوا ہے اس کے ساتھ ہی پہلے روم کے ساتھ ہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہترین کچھن بناوا ہے کیبنٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں بڑی فیملی کے رحاظ سے بہت سار ہے یہ روم کا سائد بھی کافی بڑا ہے اس کی فائل کی بات کر رہے ہیں تو اس کی فائل ہے فیفٹی ٹو سکارڈ یارٹ کی اس کی کیڑی ایلید فائل ہے اس کو آپ سیڑیٹ کرانا چاہیں سیڑیٹ بھی ہو سکتی ہے پاور کرانا چاہیں تو پاور بھی ہو سکتی ہے ٹیکسن لینڈ کے ساتھ یہ کافی بڑا گھر ہے سو پر جلتے ہیں اوپر سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ لوگ کو اوپر دو روف مل جاتے ہیں آپ کو یہ آپ لوگ اس کا راستہ دے سکتے ہیں سیڑی اندر سے ہی اس کی ملتی ہیں آپ لوگ کو اور نیچے کافی بڑا سہن ہے یہاں سے آپ لوگ یو اس کا چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اس پیس ہے سامنے گھر کے فرنٹ پہ بہت اچھی اس پیس مل جاتی ہے اور یہاں پہ گھر کے اندر بھی آپ کو بڑا اچھا سینج مل جاتا ہے گاڑی وغیرہ پارک کرنے کے ساپ سے تو اوپر آتے ہیں تو اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں دو روم سیپریٹ بنے ہوئے ہیں اوپر شیٹے دلیویں ہیں نیچے جو ہے ٹائل بیم ہیں اوپر بھی آپ کو واش روم مل جائے گا اور کیچن بھی مل جائے گا تو یہ روم چیک کر سکتے ہیں وہ والا روم بند ہے تو اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کی لوکیشن ہے لانڈی نمبر ایک ایڈیا سینتیز بی نیر یوسی آفیس کے بالکل قریب ہے یہ اور ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں ڈیمانڈ ہے اس کی ایٹی فیف لیک نیگوشیر سم ہو جائے گا نیک ساؤس پہ جلتے ہیں تو نیک ساؤس پہ آگئے ہیں نیک ساؤس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کورنر کا یہ مکان ہے ایک سو بیس سکوائی ڈی آٹ پہ بناوا ایک ایڈیا لیز ہے ایکسٹرالینڈ کے ساتھ تقریباً بھی دو سو بس تک بھی یہ بن جاتا ہے اس کی روم کی اندر کی بات کریں تو اس کی ٹوٹل روم دس روم سے بھی زیادہ اس کے اندر روم سے رینٹ آؤٹ ہوا ہوا ہے ابھی اگر آپ لوگ انویسمنٹ پرپس کیلئے رینٹ آؤٹ پرپس کیلئے لینا چاہیں گے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اس سے آپ لوگ آرام سے منتری ایک پچاس ساٹھ پہ ساٹھ ہزار اندنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کورنر کا مکان ہے اس کی لوکیشن ہے کورنگی ساڑھے تین این ایریا کے اندر یہ ہاؤس آپ لوگ کو مل جائے گا مینڈ روڈ بھی اس کے قریب لگ جاتے ہیں کورنگی ساڑھے تین کے اس کے لیے سے بھی اور سامنی علی کے لیے سے بھی آپ لوگ کو مینڈ روڈ قریب مل جائیں گے اور یہ کورنر کے ہاؤس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ میں آپ لوگ بتاتے چلوں اس کی ڈیمانڈ ہے ایک پچاس لاکھ نیکوشیٹس میں ہو جائے گا تو نیکس ہاؤس پہ چل دیتا ہے نیکس ہاؤس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن کتنا خوبصورت سا یہ ہاؤس بناوا ہے ایک سو بیس سکوارڈ یارٹ کا ہے لیس مکان ہے اس کے اندر ہوا گئے ہیں تو آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو گیلے آپ لوگ کو مل جاتی ہے یہ روم وغیر آپ کو چیک کر سکتے ہیں اس میں کافی بڑے بڑے روم بنے میں ہیں اوپر آپ کو بڑی شت مل جاتی ہے اور بہت ہی فنش یا ہاؤس بناوا ہے اگر صاف سکرا اچھا سا فنش ہاؤس بناوا ہے یہ تو کیچن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت کیچن بناوا ہے اس میں کیبلنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت ہی برینڈٹ اس میں بڑی یو سوئی بھی ہے اور یہ فنشنگ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں والس کی بہت ہی بہت ہی بہت ہی نوئی بھی ہے کلر بھی بہت زیادہ برینڈٹ اس میں یو سو ہوا ہے اور آپ لوگی دیکھ سکتے ہیں اس کا واشون وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ فنش ہے اور بہت زیادہ خوبصورت سا یہاوت بناوا ہے سنگر سٹوری ہے اور بہت ہی خوبصورت ہاؤس ہے لیس مکان بہت ہی بہت زیادہ خوبصورت لوگیشن ہے گلی بھی انتہائی جوڑی گلی ہے اور بہت ہی خوبصورت سی گلی بنی ہوئی ہے پیڑ پودے لگے میں ہری جالی وغیرہ سب آپ کو اس کے لیے کے اندر مل جائے گی اس کی لوگیشن کی بات کر لیتے ہیں اس کی لوگیشن ہے بیٹائی کالونی سیکٹر ڈی کے اندر یہ ہوس آویلیبل ہے تو اس کی چھت بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی چھت ہے چھت پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واشروما آپ لوگ کو مل جائے گا اور بھی آپ لوگ پر کنسکشن کروا سکتے ہیں آر سی سی کا ہے تو دیمار نے اس کی دو کروڑ پچاس لاکھ نیوشیریس مجھا جاگا نیکس ہاؤس پہ آگا ہے نیکس ہاؤس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن بہت ہی خوبصورت یہ ہوس بناوا ہے بلکل نیو ہے یہ ہوس کنسکشن اس کی نیو ہے اور بہت ہی اندر سے خوبصورت اور بائی سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ہوس بناوا ہے لیس مکان ایک سو بیٹس پہ گراؤن پلس ون بناوا ہے تو آپ لوگ اس کی فنیشنگ چیک کر سکتے ہیں ہر چیز بلکل نیو لگی ہوئے برینڈ نیو ہوس سے گراؤن پلس ون فل آر سی سی ہے ہر ڈروم کے ساتھ آپ کو آٹ ایج بات مل جائے گا ڈرائنگ روم بناوا ہے کومن بناوا ہے اوپر بھی سایم اسی طرح آپ کو ٹائس مار وغیرہ لگے ہوئے مل جائیں گے اور چیز میں گیز بجلی پانی اور چیز کی سہورت یہاں موجود ہے گلی بھی انتہائی اچھی اور خوبصورت چھوڑی گلی ہے کی روپ فلنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی سیمپل سی ہوئی بھی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیچن کتنا بڑا دیا ہوا ہے اچھا خوش آدھا کیچن ہے وینڈوز پر اگر اب اس میں دی بھی ہے وینڈیلیشن کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرح راستہ جاتا ہے اگر ہم فرس پہ یہ راستہ جاتا ہے تو جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی جالیاں مل جاتی ہیں پھر اوپر جاتے ہیں سامنے ایک ہال مل جاتا ہے پھر یہ ہے اس سے اوپر جانے کا راستہ ہے چھتے ہیں سیوڈےوں کو زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی خوبصورتی لکڑی کی اپنے کوئی گریل لگی بھی مل جاتی ہے تو ہر چیز کا بہت اچھا کام ہوگا ہوا ہے اس ہاؤس کے اندر سو آپ لوگ اس کا اچھے سے وزٹ کر سکتے ہیں اس کی چھت پہ بھی جائیں گے میں چھت بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے گھر تو بہت ہی اچھا خوب ماشاء اللہ بناوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اوپر والا کچن بھی بہت ہی انتہائی خوبصورت بناوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ٹاپ پہ وہاں سے آپ لوگ کو بہت ہی خوبصورتی لگیویں لکڑی کی گریلے اور یہ ہم بلکل ٹاپ پہ آگئے ہیں چھت پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی بڑی چھتے ہیں تو یار اس کی لوکیشن میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں چلوں اس کی لوکیشن ہے کرنگی کروسنگ بٹائی کالونی سیکٹر ڈی کے اندر یہ ہاؤس آویلیبیل ہے سیل کے لیے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے دو کرو تیس لاکھ نیگوشیرس میں ہو جائے گا سو یار امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ بڑی اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی تو لائک زبو کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس وڈیوں میں ایک سوک سے ساتھ اللہ حافظ